جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ this is اسلام دستی from onlinewebteacher.com دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ کیسے ہم لوگوں نے اپنی ورڈپریس ویب سائٹ میں SSL سارٹیفیکٹ انسٹال کرنا ہے اب دیکھیں یار یہ یہاں پہ نارٹ سکیور کا اپشن آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے میری ویب سائٹ پہ your connection to this site is not secure اب اس کو ہم لوگ secure کیسے کریں گے جب ہم لوگ اس پہ SSL انسٹال کریں گے بلگل فری میں تو یہاں پہ یہ secure آ جائے گا یعنی HTTP سے HTTPS پہ یہ ہماری ویب سائٹ ری ڈریکٹ ہو جائے گی تو یہ کیسے ہوگا live demo میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا cloud flare کا ایک فری کا ہے سیمپل سائن اپ کرنا ہے تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے اور سیٹنگ کرنے کے بعد ہمارا SSL ready ہو جائے گا اور یہ ہماری ویب سائٹ بلکل secure ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسلام دستی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل لائکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے یہاں کلاوڈ فلیئر میں یہاں پہ آپ نے سائن اپ کر لینا ہے یہ ہے کلاوڈ فلیئر اس پہ کرنا ہے ہم لوگوں نے سائن اپ یہ سائن اپ پہ کریں گے کلک اگر آپ آل ریڈی سائن اپ کر چکے ہو تو لاغن آپ کروگے ٹھیک ہے میں نیو سائن اپ کردہ ہوں اب یہاں پہ ڈالنا ہے ای میل کریٹ اکاؤنٹ پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ ویب سائٹ ایڈ کرنی ہے جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے ایڈ کرنی ہے ہماری یہ والی ویب سائٹ ہے تو یہ میں کر لوں گا کاپی اور کاپی کرنے کے بعد اب یہ میں نے یہاں پہ ایڈ سائٹ پہ کرنا ہے کلک اب اگزیمپل میں یہاں تک یہ ہم لوگ ریموو کر دیں گے کیونکہ اگزیمپل میں ہمارے پاس یہ چیز گیوین ہے تو اس کے جیسے ہم لوگ ڈالیں گے تو ایڈ سائٹ پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ ہم لوگوں نے پلان چوز کرنا ہے یہ پیڈ ہے ویسے یہ ویب سائٹ ٹھیک ہے لیکن فری کا پلان بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے تو یہ فری پہ ہم لوگ کریں گے کلک اور پھر کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اب یہ سکین کر رہا ہے ہمارے ڈی ای نیس سکین کر رہا ہے ٹھیک ہے کانٹینیو پہ کریں گے کلک اب یہ والے ڈی ای نیس ہم لوگوں نے ریموو کرنے ہیں اور یہ والے اس کی جگہ بھی ہم لوگوں نے یہ والے ڈی ای نیس ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ کہاں پہ رہوں گے تو جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے اور اس نیم سرور کی جگہ پہ ہم یہ والا نیم سرور ہم ڈالیں گے اور اس کی جگہ پہ یہ والا نیم سرور ڈالیں گے اب آپ نے کہاں سے ڈومین پرچیز کی ہوئی ہے گو ڈیڈی سے پرچیز کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے ڈومین سیکشن میں چلے جانا ہے اگر آپ نے نیم چیپ سے پرچیز کی ہوئی ہے تو اس کے نیم چیپ کے ڈومین سیکشن میں چلے جانا ہے اب میں نے کیوں کہ یہ فری والی ڈومین لی ہوئی ہے تو میں یہ والے کروں گا کاپی یہ میں نے کر لیا کاپی اب میں نے یہاں پر یہ لاغن کر لیا ہوا ہے یہ فری نوم اور اب میں یہاں پہ مینج ٹول پہ کروں گا کلک یہ نیم سرور نیم سرور پہ کلک کروں گا تو یہ ہے نیم سرور میرے پاس یہ والے اب یہ والا میں ہٹا کے وہ والا ڈال دوں گا جو کلاود فلیر نے مجھے دیا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ والا یہ دوسرے نمبر میں میرے پاس آ جائے گا یہاں پہ یہ والا میں ادھر ڈال دوں گا یہ ڈالنے کے بعد چینج نیم سرور پہ کلک کر دینا ہے اب یہ نیم سرور میکسیمم جو اس کا ٹائم ہوتا ہے چینج ہونے کیا جو ٹائم ہوتا ہے میکسیمم وہ ہوتا ہے اٹھتالیس گھنٹے یہ پہلے بھی ہو جاتا ہے بارہ گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے دس منٹ میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب اس کے نیم سرور یہ چینج ہو جائیں گے تب وہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ری ڈریکٹ ہو چاہے گی ایچ ٹی ٹی پی ایس پہ اب میں اگین واپس آتا ہوں کلاوڈ فلیر میں اور آہ ڈن چیک نیم سرور پہ کلک کرتا ہوں گیٹ سٹارٹڈ پہ کریں گے کلک ٹھیک ہے آلویز آٹومیٹ ایچ ٹی 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 ری رائٹ ٹھیک ہے یہ آن ہوا ہوا ہے اگر یہ آپ کے پاس آہ ہو تو اسے آن کر دینا ہے اسے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے آلویز یوز ایچ ٹی ٹی بھی یوز نہیں کرنا ہم نے ایچ ٹی ٹی بی ایس یوز کرنا ہے تب جہاں کے ہماری ویب سائٹ سیکیور ہو جائے گی تو اسے آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد سیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے نا آٹو مینی فائی یہ آپ کی ویب سائٹ میں اگر جاوا سکرپٹ سی ایس ایس یا ایچ ٹی ایمل کے ایشو ہے یعنی کیشے کا کوئی ایشو ہے تو یہ اسے منی فائی کر دے گا اسے بھی سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی آن ہوا ہوا ہے تو اسے بھی سیو کر دینا ہے اب فینش پہ کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہ والی سیٹنگ آپ نے آن کر دینا ہے ایسے یہ فینش پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب چینج ہو چکے ہیں مزید تسلی کے لیے ہم لوگ نے یہ اس اس پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ ہم لوگ چیک کر لیں گے آن کر دیں گے یہ میں نے آن کر دیا ٹھیک ہے اب چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہمیں دے رہا ہے کہ یہ جو ہے نا چوبیس گھنٹے لگ سکتے ہیں اس پہ تو اب دوبارہ آتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کی طرف اور یہاں پہ اس کو میں ریفریش کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں دیکھیں ابھی تک نہیں آ رہی لیکن ایک اور سیٹنگ بھی ہوتی ہے ایک اور سیٹنگ بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے لاغ ان کر کے جب آپ ڈیش بورڈ میں آو گے تو آپ نے یہاں سیٹنگ پہ آنا ہے اور یہ جنرل پہ کلک کرنا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں جب ہم لوگوں نے ویڈ پریس انسٹال کی تھی تب ہمارے پاس ھٹی ٹی پی تھا ھٹی ٹی بھی ہم نے کیا تھا تو اس کو ہم نے چین کرنا ہے اسے ھٹی ٹی پی ایس پہ ڈال دیں گے اس کو ھٹی ٹی ٹی پی ایس پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا یہ دونوں ھٹی ٹی پی ایس پہ ڈالنے کے بعد اب سیو چینجز بے کلک کر دینا ہے اب اب یہاں تک پوری سیٹنگ کمپلیٹ ہمارے پاس ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب اگین ہم لوگ لاغن کر لیں گے اب دیکھیں یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایچ ٹی ٹی بی ایس پہ ہو چکا ہے اب میں اپنے براؤزر کا کیشے کلیئر کر کے تو میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ اس کی ٹائمنگ چوبیس گھنٹے ہے ٹھیک ہے چوبیس گھنٹوں بعد یہ خود بخود جو ہے سیکیور ہو جائے گی چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے جو اٹھالیس گھنٹے میکسیمم ٹائم ہوتا ہے یہ پیسے یہ پہلے بھی ہو جاتی ہے یعنی دس منٹ میں بھی ہو سکتی ہے تو میں اس کا کیشے کلیئر کر دیتا ہوں کیشے کلیئر کر کے میں چیک کرتا ہوں اگر اس کے نیم سرور چینج ہو گئے ہیں اس وقت تو یہ ہماری ویب سائٹ ری ڈریکٹ ہو جائے گی ایس ایس ایل پہ یعنی کہ سیکیور ہو جائے گی اب میں یہاں پہ آہ کلیئر میں نے کلیئر کر دیا اپنے بروزر کا تو اب میں سرچ کر لیتا ہوں یہ ہے جی برد سرٹیفیکیٹ پاکستان ٹھیک ہے ابھی یہ ناٹ سیکیور آ رہی ہے وہی بات جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی این ایس چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس وجہ سے یہ ابھی ناٹ سیکیور آ رہا ہے یعنی یہ فوری نہیں ہو جاتے اس کے لیے چھے سے سات گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں دس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں میکسیمم اٹھالیس گھنٹوں میں یہ چینج ہو جائیں گے آپ نے بھی چینج کر کے اسے چوڑ دینا ہے اور کچھ دیر بعد جب آپ چیک کروگے یعنی میکسیمم اٹھالیس گھنٹے بعد جب آپ چیک کروگے تو یہ چینج ہو گئے ہوں گے اس بات کی آپ نے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی تو میں امید کرتا ہوں یار یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ بھی کلک کر دینا ہے اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی